اعوذ باللہ سمیر علیم نیشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسبی پنیم رب ربی ونیم الحسب حسبی تنصر منتشاو وانتا العزیز الرحیم اسلادو اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ اسلادو اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا راہ دلاشقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسریعہ و روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدمت میں حاضر ہے ناظرین سورہ کریش شریف کا بہت ہی نایاب اور مختصر عمل لے کر اسلام علیکم و رحمت البرکہ جیہاں ناظرین آج ہم آپ کی حدمت میں پیش کریں گے سورہ کریش شریف کا بہت ہی حاصل عمل گھر میں اگر آپ سورہ کریش شریف کی تلاوت کا معمول بنا لیں انشاءاللہ آپ رزق میں فروانی دیکھ کر یقین کریں کہ آپ حیران رہ جائیں گے یہ بہت ہی کمال کی اور بہت ہی خاص صورت ہے خاص کا رزق روزی کے لیے تو بہت ہی مفید ہے ناظرین سورہ کریش شریف کے چند ہم آپ کو فائد بھی بتائیں گے اس کا عمل بھی بتائیں گے وظیفہ بتائیں گے اس سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری آف روحانیہ سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہ آسانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ ناظرین سورہ کریش شریف کا جو خاص عمل ہم آپ کی حیدون بیش کرنے چاہ رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں اور سورہ کریش شریف کی فضیلت جان کر آپ سورہ کریش شریف کے عمل کو امنے اورادوں وظائف میں شامل کر سکیں ناظرین سورہ کریش شریف کی فضیلت تو بے شمار ہے آپ نے پہلے سے بھی سن رکھی ہوگی سورہ کریش شریف ناظرین جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے جو ایک مرتبہ ہی سورہ کریش شریف کا ذکر کرے اس کا ورد کرے تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ اصل نہیں کرے گا کھانا فوڈ پوائزن نہیں بنے گا اور وہ کھانا بیماری بھی نہیں بنے گا بلکہ صحت بنے گا وہ کھانا اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا نیکی کا ذریعہ بھی بنے گا اور جو دوسری دفعہ سورہ کرے شریف کی تلاوت کرے گا اس کا ورد بڑھے گا اس کا ورد کرے گا تو اللہ زلجل شانہ اسے ایسا دستہوان تا کرے گا جو صدا اسے دیتا رہے گا بہترین اچھے سے اچھا عطا فرماتا رہے گا ظاہر ہے روزی سکی ہوگی تو دستہوان بھی اچھا ہوگا وہ جو تیسری مرتبہ سورہ کریش شریف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی نسلوں کو بھی لا جواب کھانے دستہوان رزق دیتا رہے گا تو اس لیے ہمارے پیارے بہن بھائیوں ہماری آپ سے کچھ زارش ہے کہ سورہ کریش شریف کے عمل کو ضرور کیا کریں اس کا ورد اس کا ذکر ضرور کیا کریں سورہ کریش شریف بہت ہی مفید ہے اس کے ساتھ نظرین اپنی زندگی کے بھی کچھ حصول بنا لیں چاندیک حصول اپنی زندگی کے بنا لیں جس سے آپ اپنے آپ کو اپنے گاربار کو اپنی صحت کو اپنی زندگی کو بہتر رکھ سکتے ہیں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اپنے صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کو ٹریننگ دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بہتری زندگی کے چالیس اصولوں پر چلتی پھٹی تصاویت ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمائے ناظرین ان میں سے چاند اصولوں کی ہم بات کریں گے جن پر آپ دن میں عمل کار سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتے ہیں ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان پر عمل کریں لیکن ناظرین اللہ تبارک وطالہ تفیق دے تو ناظرین ہم کرتے ہیں ضرور کرتے ہیں جو ہو سکے کسی نہ کسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے ناظرین کامیاب ہو جائیں گے ناظرین چالیس اصول ہیں یہ ناظرین اصول جو ہیں یہ جدید سائنس تجیاتی ملاحظہ فرما چکے ہیں ناظرین اگر آپ تشریف میں کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا مجھ سے بتانے میں کسی قسم کی ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عشاء اثر اور مغرب اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا گئے اس کی کیا وجہ ہے اس فرمان میں بیشمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں مثلا آج کے میڈیکل سائنس نے اجاد کیا کہ کرا عرض پر فجر اور اشراق کے درمیان اکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے ہم اگر اس وقت سو جائیں ہم اس اکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوچل پنا جاتا ہے ہم آہستہ آہستہ چٹچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں اثر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان اکسیجن کم سے کم تر ہو جاتی ہے ہم اگر اس وقت بھی سو جائیں تو ہمارا جسم اکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم دس مہک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں دھمے کی بیماری ہی ان بیماریوں میں سے ایک ہے چنانچہ ناظرین آپ یہ اوقات جا کر گزاریں آپ اپنی پوری زندگی سے احتمال رہیں گے ہمارا ناظرین تجربہ بھی ہے ہم اگر ان تین اوقات میں واق کریں تو ہماری طبیعت میں بشاشت آ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدبودار گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کر یہ حکم بھی حکمت سے دیا گیا ہے بدبود انسان کو کرتی ہے جبکہ ہشبو ہماری توانائی میں اضافہ کا باعث بنتی ہے تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم سنتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں سیرتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں اور اس پر بھی عمل کریں تو انشاءاللہ ناظرین ہماری طبیعت میں ہماری زندگی میں بیشمار چینجنگ آئے گی صرف پڑھیں نہ ہم اس پر اگر عمل بھی کریں تو بیشمار فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ جو آپ کو راز بتائے ہیں دو چار ان پر بھی عمل کریں وہ سورہ قریش شریف کی تلاوت بھی کریں انشاءاللہ ناظرین آپ کو بیشمار فائدہ ان کا حاصل ہوگا سورہ قریش شریف ناظرین یہ بہت بھی مفید ہے اس کا ذکر ضرور کرتے رہا کریں حاصل اور پر ناظرین ہم نے آپ کو جو ایک دو اور تین مرتبہ سورہ قریش شریف دستہوان پر بیٹھ کر جو پڑھنے کے طریقے بتائے ہیں آپ ان پر ضرور عمل کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ریزق میں بیشمار فرکت ہو تو ناظرین اس کے علاوہ اپنے جسمانی اور روحانی مسائل کے حال کے لیے آپ ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر آپ کی حدمت میں پیش کر سکیں ناظرین آپ اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے کہ صداقت کو صداقت قادری کی ٹین پر اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی